کلیکٹریٹ اسطح انٹریگیٹر کنٹرول روم کا جلادکاری کے ویجن پانڈین نے گرووار کو اوچک نرکشن کیا نرکشن کے دوران جلادکاری نے کنٹرول روم کی ویوستہ کو اور بہتر بنانے کی نردیش دیئے اس کے سمبند میں جلادکاری نے بتایا کہ کنٹرول روم میں لگتار سیکڑوں فون آ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کنٹرول روم کی ویوستہ کو بڑھا دیا گیا ہے جس سے لوگوں کو آسانی سے ہر چیز کی جانکاری اپلپ دھو سکے سنکھیا بڑھائی جا رہی ہے اور آکسیزن کی آپورتی کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ لیول 3 کے مریضوں کی سنکھیا بڑھی ہے جس کی وجہ سے کچھ سمسیائیں اتپنے ہو رہی ہیں جلادکاری نے کہا کہ کورونا مریضوں کے لیے سب ہی ویوستہوں کو بہت ہی جلد پورا کر لیا جائے گا اور مریضوں کو کوئی بھی دکت نہیں ہونے پائے گی اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے جلادکاری کے وزند پانڈین نے کہا سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے جا رہی ہے دیکھیں ہر جگہ ہم جا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں رہے ہیں بی آئی ڈی سے صبح میں نریشن کی آتا وہاں کچھ بیڈز ہم بڑھائیں آج اور پہلے سے ویوستہ کافی ٹھیک ہو گیا ہے سودار آیا ہے آج کامان کنٹرل سنٹر میں بھی آیا ہے تاکہ بہت سارے فونز یہاں آ رہی ہے ویسے بیڈ کے بارے میں اور آئیزن سیلنڈر کو پلپتا کے بارے میں اور انیے سمسیاں بہت سارے شکایت آتی ہیں اور ہم نے بڑھایا آج دس نمبر اور بڑھایا اور جو کانٹیک ٹریسنگ اور جو ٹیم ہے پہلے سے ہم نے دو گناہ کرایا پہلے ہمارے تو تیس لوگ تھے آج سے ایک ایک شفٹ میں اسی لوگ لگائیں گے اور اس کو دو گناہ سے جیادہ ہی لگا دیا تاکہ جو جیادہ جنتہ کا ماتن کر سکے اور ابھی میں گیڑا کی طرف سے جا رہا ہوں تاکہ امید ہے کچھ سیلنڈرز بڑھے گا اور کچھ روستہ ہم سائی کرائیں گے دیکھیں گورکپور میں کوئی شکایت نہیں ہے سمسیہ بھی نہیں ہے دیکھیں دو ہم لوگ کا لیکوڈ آگیزن ملتا ہے لیکوڈ میڈکل آگیزن اور قریبن پندرہ میٹرک ٹن کا دو ملتا ہے اسی سے ہم لوگ تین ازار پانسو سیلنڈر بناتے ہیں اور ہم جو کتنے بناتے ہیں ابھی تو مریض باہر سے بھی آرہے ہیں بہت زیادہ مریض اب دیکھیں ہمارا جو کپیسٹی دو ازار بڑھ کے سب سے ہم لوگ پلاننگ کیے ہیں مریض بہت آئے ہیں ہم کسی کے منہ تو نہیں کر سکتے ہیں اسی کے بجے ضرور تو ڈیمانڈ بڑی ہے تاکہ یہ جو مریض ہے ان کا زیادہ آگزن دینا پڑتا ہے جو ہیچ ایفنسی میں ہائی فلو میں آگزن دینے میں کیا ہے ایک سیلنڈ تو بیس پچیس منٹ میں کتم ہو جاتا ہے نارمل مریض کا ان کا تو بہت انتر ہے تاکہ نارمل مریض بارہ گھنٹے میں ایک سیلنڈر کا کپت ہوتا ہے بہت جو کوویڈ مریض ہے وہ سیریس کنڈیشن میں ہے ان کا تو بیس منٹ میں تیس منٹ میں ایک سیلنڈر قتم ہو جاتا ہے اس لئے اس کا ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے بہت کتنے بڑھ رہی ہے اسی صاحب سے ہم لوگ اس کا اپورتی بھی کراتے جا رہے ہیں ہم کوشش کریں گے ویسے یہ بیماری تھوڑا کنٹرول میں آ جائے گا پھر یہ اپنے آپ یہ ڈیمانڈ گٹ جاتا ہے بڑھا رہے ہیں ہم لوگ ابھی تو آج بھی بی ایڈی میں چالیس بیٹ ہمارا بڑھا ہے اور لگاتر بڑھاتے جا رہے ہیں ہم لوگ جو کتنے بڑھا سکتے ہیں اس کا میکسیم بہت آج کل کا جو مریض کتنے آ رہے ہیں تھوڑا سیریس مریض یہ آ رہے ہیں اور سبھی لوگ کے کئی نہ کئی ونٹلیٹر کا ضرورت پڑھ رہا ہے کئی نہ کئی جو ہیچ ایف ان سی کے ضرورت پڑھ رہا ہے اس لئے تو ل2 سے زیادہ ہم ل3 میں فوکس کر رہے ہیں تاکہ یل 2 کئی نہ کئی تو ہو ہی جاتا ہے باٹیل 3 کا جو گورکپور جیسے بڑھے جنپدی سنبھال پائیں گے ابھی فلال پانسو جو مریض ہے ونٹلیٹر اور ہف ان سی میں ہے اور ابھی اس کا سو بیٹ ابھی تو جلد ہی بن جائے گا ابھی تو چالیس بیٹ سبح ہی بڑھانے کے لیے ہم لوگ جا کے بڑھا کے آئے ہیں دیرے دیر کر کے بڑھا رہے ہیں تاکہ یل 2 کپت ہے وہ دیکھتے ہوئے ہم بڑھانا پڑے گا اور اس کے علاوہ مین پاور بھی ہم لوگ جلا آسپتل سے بہت سارے مین پاور لگائیں اب جلا پرساشن اور یہاں کا بی آڈی پرساشن دونوں ملکے ہم لوگ اس کو سمبھال دیں امید ہے جلدی یہ میندرن میں آ جائے گا اور جلدی اس تتیز شدر جائے گا فلال جو ڈائریکشن وہی جاری ہے اب تو سنڈے سرڈے یعنی شنی بار ریوی بار کو جو لگ ڈاؤن ہے وہ تو رہے گا باقی جو ڈائریکشن ساشن سے آتا ہے اسی کے سب شملوں فالان کرے گا